سلام علیکم آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں آج اس وڈیو میں میں جو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ یہ چیز ہے کہ کمپیوٹر کو آن کیسے کرنا ہے اور آپ کیسے کرنا ہے اور کی بورڈ اور اور LCD کے فنکشنز کیا ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بلا تخیر یہ میرے پاس ایک پی سی ہے پرسنل کمپیوٹر یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں سی بی یو سینٹرل پراسس یونٹ اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپیوٹر کے لاتا ہے اور آپ کو پرگرام رن کرنے کے لیے دیتا ہے جس میں آپ اپنا کام کر سکتے ہیں کوئی بھی سافٹوئر انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ورکنگ کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو آن کرنا سکتے ہیں آن کیسے کرنا ہم نے یہ اس کا پاور بٹن ہے پاور بٹن کے بعد یہ اس کا ٹیگ آ رہا ہے یہ والیم کٹ آ رہی ہے اور یہ یو ایس بی کٹ ہے جس کے لیے یو ایس بی ڈرائب ہم یہاں سے یوز کر سکتے ہیں اب یہ میرے پاس وائی پائی یو ایس بی ڈرائب اٹیچ ہے یہ سی ڈی رو میں چلیے آن کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں آپ کوئی لائٹ نظر آ رہی ہوگی یہ لائٹ ہے اس میں ابھی یہ مارے پاس ڈسپلی آ چکا ہے ابھی یہاں سے اس میں ونڈو سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے کوئی کی پریس بھی کرنی یہاں پہ مختلف فنکشن کی یوز کی جاتی ہیں آپ کو ٹائم لکھاو نظر آ رہا ہوگا جو کہ سیکنڈ کی صورت میں چل رہا ہے پہلے سیف موڈ اس کے بعد سیف ویڈ نیٹ ورکنگ سیف ویڈ کمانڈ پرامیٹ اور سٹارٹ ونڈو نرمیلی تو آپ نے کون سا چوز کرنا ہے آپ نے اینٹر کی کی پریس کر دینی ہے کی بورڈ کی اوپر سے تو یہ ونڈو سٹارٹ ہو جائے گی میکرو سافٹ کورپوریشن اچھا یہ ونڈو سیون میرے پاس ابھی چل رہی ہے میرا اپنا پی سی نہیں ہے تو اس میں ابھی اس کو ہم کینسل کر دیں گے کی بورڈ سے اس کیپ کی کی جو کہ بلکل کارنر پر ہے تو وہ بیک پہ چلی آئے گی تو ابھی یہاں سے ہم کسی ایک اکاؤنٹ کو یوزر اکاؤنٹ کو لاغن کریں گے تو چلیئے لاغن کرتے ہیں یہ میرے پاس ابھی LCD ابھی یہ ہمارے پاس ڈسپلی آ چکا ہے تو چلیئے ڈسپلی کے اوپر ورک کرتے ہیں اگر LCD کو آف اور آن کرنا ہو تو یہ بٹن ڈیوز کیا جاتا ہے اس کو ہم جہاں سے آف کر دیں گے اور اس کو پریس کریں گے تو یہ آن ہو جائے گی اس کے بعد اس کے ساتھ جو آپ کو بٹن نظر آ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں LCD کے سیٹنگ کرنے کے لیے LCD سٹینڈ کرتا ہے لیکوڈ کرسٹل ڈسپلی اس کے بعد یہ ہمارے پاس کی بورڈ آ جاتا ہے تو کی بورڈ میں یہ ہمارے پاس نیومیرک کی بورڈ ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ABC آ جاتی ہے اور اوپر ہمارے پاس فنکشن چیز آ جاتی ہیں ان کو کیسے یوز کرنا ہے تو یہ جب آپ کمپیوٹر یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بقاعدہ اس کا استعمال کا پتہ چل جاتا ہے یہ ماؤس ہے ماؤس کی اس طرف ہارے کلک کو رائٹ کہتے ہیں یہ ہوتی ہے لیپٹ کی اور یہ یوز جو ہے وہ یوز ہوتا ہے سکرول کرنے کے لیے تو اس میں ہم سکرولنگ کرسکتے ہیں پین کرسکتے ہیں موو کرسکتے ہیں آگے پیچھے تو چلیے ابھی چلتے ہیں مین سکرین کی طرف اور وہاں پہ باقی آپ کو تمام جو بریفنگ ہے وہ دی جائے گی ابھی یہ کمپیوٹر کا انٹر فیس ہمارے سامنے ہے سکرین جو کہ آن ہوئی ہے ہم نے کمپیوٹر کو آن کرنا سیکھا کمپیوٹر کا جو سی پی یو کا بٹن تھا اس کو پریس کیا اور پھر اس کے بعد ونڈو آن ہونا شروع ہوئی ونڈو جب آن ہو گئی تو اس کے بعد ہمارے پاس ڈسپلی کا آپشن آیا ڈسپلی میں کیا آیا ڈسپلی میں ہم دیکھ سکتے ہیں انٹر فیس ریڈ کر سکتے ہیں کمپیوٹر کا انٹر فیس ریڈ کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کون سا پروگرام رن کرنے والے ہیں اور کمپیوٹر کو کیا پروگرام دینے والے ہیں یہ ہمارے پاس آئیکان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تمام آئیکان یہ ہیلپ کرتے ہیں کہ کون سا پروگرام آپ نے اپریٹ کرنا ہے کون سا پروگرام میں آپ کون سا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جہاں سے آپ چیوز کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوگی سٹارٹ مینیو ٹائٹل بار اس کے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو آئیکان نظر آ رہے ہوں گے یہ ہوتا ہے شارٹکٹ آئیکان جن کو ہم شارٹکٹ یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ فوراں اپریٹ کرنا ہو تو ان کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد رائٹ سائٹ پہ والیم وائی فائی جیسے بٹن آپ کو شو ہو رہے ہیں ٹائم شو ہو رہے ہیں ڈیٹرین ٹائم تو اس میں ٹائٹل بار میں آپ کو یہ چیزیں ہمیشہ شو ہوتی رہیں گی اس کے بعد اس میں کارنر پہ دیکھیں تو ونڈو آئیکان آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں سٹارٹ مینیو کے فنکشن ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ سٹارٹ مینیو کے فنکشن جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں ان کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اس کو ہم شٹ ڈاؤن کر دیں گے تو شٹ ڈاؤن کرنا کیا ہوتا ہے کہ کم میوٹر کو آف کر دینا جب ہم جب ہم نے بٹن پریس کر کے سی پی او کو آن کیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا اس نے خود کو سٹارٹ کیا اور ہمیں ایک ڈسپلی دیا اس کے بعد اگر شٹ ڈاؤن کریں گے تو یہ ڈسپلی اپنا آف کر دے گا مکمل کلوز ہو جائے گا آج کی ویڈیو کے لئے اتنی دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو ضرور سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقی موسیقی